اسلام علیکم دوستو ابھی حافظ صاحب نے ایک دمے کے اوپر پھر نسخہ دیا جی سینے کے امراض پہ سانس کی بیماری میں تو میں بھی ایک پھر نسخہ آپ کو شیئر کرنے لگا ہوں آج رضوان شاہ صاحب کا آڈر ہے جی ادھر کٹھے ہوئے تو نسخہ جاتھ ہم شیئر کریں تو ٹاپک ہم نے یہی لگا دیا ہے سینے کے امراض میں سینے دی چلے رہے تو ایک نسخہ بڑا ہی قیمتی پھر دوستوں عطبہ کرام کی نظر کر رہا ہوں جی کہ آپ نے آدھا کلو لینا جی مین پھل مین پھل پنسار سے خوشکوہ مل جاتا ہے وہ لینے اور آدھا کلو آپ نے لینے آجی نیم کے پتے برگ نیم یہ بھی خوشکو ہے پنسار سے لینے ان دونوں کو پیس لیں پیس کے پوڈر کر لیں ملا کے مکس کر لیں اور آگ کے دودھ سے شیر مدار سے گوند لیں روغنی ہڈیا جو کجھی ہے اس کے اندر آدھے نیچے ڈالیں اوپر تولہ تولہ کی دس سے بیس ڈلیاں آپ ہڈتال کی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ کچھ دوست بعد میں سوال کرتے ہیں جی اگر ہم ایک ڈلی رکھیں تو کتنا نگدہ ہوگا ایک رکھنیاں تب بھی اتنا ہی نگدہ ہوگا چاہے دو سو گرام رکھیں سو گرام رکھیں چاہے ایک تولہ رکھیں تو اس کو گلک مت کریں اچھی طرح سے خوشک کریں اور اس کو زمین پہ رکھ کے اوپر سے دس سے روپنوں کی آگ دینے بھڑکے کی سابسیدھی زمین پہ تھنڈا کر کے راکھ اٹھا دیں اور اسی گل حکمت میں پھر ایک بار جو ہے نا سات سے روپنوں کی پھر آگ دینے اب آپ نکالیں گے تو یہ ہڈتال ورکیا خود رنگ نکلے گی چرخ نہیں کھائی ہوگی اپنے ہی رنگ میں باوزن ملے گی اس کو پیس لیں جی اردہ چاول خوراک ہے اور صرف ایک سے دو ہفتے کھلا دیں مکھن دودھ کے ساتھ تو سینے کے جو جتنے بھی بلگمی امراض ہیں یہ سارا رشہ خارج کر دیں تو یہ تھا جی نسخہ ہمارا جو سینے کے امراض پہ دوسرا ہے سینے کے امراض پہ سینے کا نسخہ جی سینے کا نسخہ ہے چلیں جی تیبہ کرام کی نظر کیا جی دعا میں یاد رکھئے اسلام علیکم سینے کا نسخہ ہے